پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہالک جو کتے گا وہ رو رہا ہے ہائی ویڈا کر رہا ہے کہ مجھ پہ آسمان ٹوٹ گیا مجھ پہ مسئیدوں کے پہاڑ ٹوٹ گیا میرا چہتہ اور پیارا کتہ مر رہا ہے اب یہ شور شرابہ کر رہا ہے تو ایک فقیر پاس سے گزرا اس فقیر نے دیکھا کہ یہ شخص پریشان ہے رو رہا ہے پوچھا بھائی کیا ہوا کہا کہ میرا کتہ مر رہا ہے اور اس کے صدبے میں میں رو رہا ہوں نہیں کیونکہ یہ کتہ نہیں ہے یہ حقیقت میں شیر ہے کیا اس کی قوت ہے کیا اس کی قوت ہے کیا اس کی رو آنکھیں ہیں چورو چکے دیکھ کے گھور آ جائیں اور کیا اس کی دوڑ رفتار کے ہیرن بھی پیچھے رہ جائیں اس کے عصاف بیان کرنے لگا لیکن ہائے یہ آج مر رہا ہے اور جناب میں بس اس پر بیٹھ کر جائے آنسوں باہر آ رو رہا ہوں وہ شخص نے کہا کہ بھئی اس کو تکلیف کیا ہے مرض کیا ہے کہ تو مرض اس کو بھوک کا مرض ہے بھوکا ہے کئی دن کا کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے آج یہ وہ یہ ہے اس حالت پہ پہنچ گئے کہ آج اس کی جان نکل رہی ہے یہ فنا ہو رہی ہے ورنہ یہ اتنا صابر تھا اتنا وفادار تھا بڑا قانے تھا قنات اس پر ختم تھی لیکن یہ کہ آج یہ ہے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا اور یہ مر رہا ہے یہ بات کر رہا ہے تو فقیر نے کہا دیکھو بھئی اگر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی ہے اور بھوک کے ساتھ اس کی یہ موت آنی ہے تو صبر کرو کیونکہ ظاہر ہے کہ اب سوائے صبر کرو کوئی چارہ نہیں تو یہ بات کہی تو جو شخص تھا اس کی کمر کے اوپر کوئی چیز لٹکی ہوئی دیکھی کہا یہ تمہاری کمر پی کیا پورٹلی سے لٹکی ہوئی ہے اس میں کیا ہے کہا اس میں روٹیوں کے چند ٹکڑے ہیں جو کل ایندہ میں کھاؤں گا اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں اس پورٹلی کے اندر کہا کہ ظالم تیرے پاس روٹی کے ٹکڑے اور کھانے پینے چیزیں ہیں تو اس کتے کو کھلا یہ بھوکا جو مر رہا ہے تو اس کو کھلا یہ طرح کام کو کتہ تیرا کتہ کیا شیر ہے کہنے کہ بھائی کتے سے مجھے محبت پر اتنی نہیں ہے کہ پیسوں کی لگیوی روٹیاں بھی اس کو کھلا دو اس نے کہا بڑا تو بدبخت اللہ نے تیری عقل اور محبت پر کہ تجھے اتنی محبت تو چھو کر رہا ہے اور تو اس کو روٹی کا ٹکڑا اس کو نکال کے دیتا نہیں ہے تاکہ اس کی جان بچے کہا کہ نہیں نہیں وہ روٹی تو پیسی کی آتی ہے اور پیسی کی آتی روٹی اور آنسو یہ تو فریقے ہیں مفت کے آنسو بھانا تو آسان ہے بھائی روٹی کا ٹکڑا مہنگا ہے اس سے اتنی محبت نہیں ہے کہ میں بھر روٹی بھی اس کو کھلا ہوں بس یہ کی تقدیر غالب آ رہی ہے تو تقدیر کے سبورت کر رہا ہوں اس نے کہا ظالم جن آنسو کو تو فریقہ سمجھتے یہ آنسو پتا کیا ہے یہ انسان کی جسم و جان کا وہ خون ہے جس کو غم اور صدمہ پانی بنا دیتا ہے یہ آنسو تو اس کو بے قیمت سمجھتا ہے تو ایک روٹی کے ٹکڑے کو جس کی حقیقت مٹی ہے اس کو اس خون سے افضل سمجھتا ہے اس کا وجہ تیری عقل میں فطور ہے تجھے اس آنسو کی قیمت پتا نہیں جو مفت میں بھارا ہے یہ آنسو اصل میں وہ خون ہے جگر کا کہ جو انسان صدمے اور غم سے اللہ جس کو پانی بنا دیتا ہے وہ آنسو سے بہتا ہے آنکھوں سے بہتا ہے اور تو اس کو فرید سمجھ کے دے رہا ہے اصل میں تجھے آنسو کی قیمت پتا نہیں ہے اگر تجھے آنسو کی قیمت پتا ہوتی یہ کائنات کے سب سے قیمت ہی موتی ہیں جو انسان اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی حقیقت تو مٹی ہے مٹی خون کا کیا مقابلہ کرے گی یہ کہا اس کو ڈانٹا اس کے بعد امام رومی رحمت اللہ علیہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھو حقیقت اصل میں یہ ہے کہ دیکھو انسان آج ہمدردی کرتا ہے زبانی کلامی زبانی کلامی ہمدردی کر کے خوش ہو جاتا ہے لیکن نہیں اگر آپ کے پاس اس غریب مفرس کے لئے کچھ ہے دینے کو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں زبانی کلامی آنسو بہا کے آپ اس کا دل لینے کی کوشش کریں اس کو تسلید دینے کی کوشش کریں وہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اگر پوری کر سکتے وہ پوری کرو فیزیکلی جب پوری کرو گے تو اس کے آنسو خود ہی تھمیں گے اس کے دل پر خود ہی جو ہے وہ سکون و سرور اترے گا لیکن آج حالت یہ ہے کہ انسان زبانی کلامی مفت کا مال سمجھ کے اس کو بات کر لیتا ہے لیکن اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور یہ آنسو جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مفت کے کوئی بات نہیں ان کو پتا نہیں یہ کائنات کے سب سے قیمتی دولت ہے اگر یہ آنسو نکلنا ختم ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں مرض پیدا ہو گیا ہے کہ آنسو ختم ہو گیا ہے کہ بہتے نہیں ہیں اور وہ لوگ رونا چاہتے کہ کاش ہے یا اللہ ہمارے آنکھوں میں آنسو پیدا ہو جائیں دوائیں ڈالتے ہیں میڈیکل سائنس سے علاج کرواتے ہیں تاکہ یا آنسو آ جائیں آنسو وہ اتنی بڑی قیمت ہے جو اللہ تبارک ودہ انسان کو عطا کر رکھی بے شک اس سے امام روینتیہ نکالتے ہیں کہ مفت کا مال سمجھ کے رکھنا بہاؤ ان قیمتی موتیوں کو اپنے مالک کے سامنے پیش کرنا سیکھ اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آنسو بہانے کا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ترغیب دیئے ہماری شریعت میں اس کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل کرا دیا گیا ہے کہ اگر آنسو نہیں بہا سکتے تو اس جیسی شکل ہی بنا لو یعنی یہاں تک کوشش کر لو تو حضرت ایک بندہ اگر ایک دفعہ آنسو بہا لے دو دفعہ بہا لے سچائی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص کے ساتھ تو کیا ہوئی سمجھ لے کہ یار میں نے تو آنسو اللہ کے لیے میں نے خلوص کے ساتھ بہا دیئے یعنی بہ گئے میں روڑ دیا اللہ کے آگے تو اب یہ میری جہنم کو بجھا دیں گے اور اللہ مصر راضی ہو جائے گا اور وہ پھر باقی آئندہ وہ شاید اتنی اخلاص سے آنسو بہانے کی کوشش نہ کرے تو حضرت ایک قطرہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا یہ اچھا سوال کیا آپ نے بالکل آنسو جب بہ گئے اور خوف خدا سے اخلاص سے اللہ کے سامنے آنسو بہا دیئے یقین ان وہ آنسو اس کی جہنم ہو جائیں گے لیکن بشرتیہ کے اب بعد کی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہ کر بیٹھے کہ جس تو آنسو کی قیمت صفر ہو جائے یہ ضروری ہے اس لئے قرآن میں حکم میں فاود رب کہتا یا تیہ کر یقین اے پیغمبر تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے رہ عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ تو یہ یقین آجائے یعنی موت آجائے یعنی موت تک کا وظیفہ ہے تو آنسو کی قیمت جو پیش کر دی یہ قیمتی تب تک رہیں گے جب تک کہ انسان مرتے دم تک آنسو پر ریاہ نہیں کر بیٹھے گا اس پر اجب نہیں کر بیٹھے گا اگر اس سے مرنے سے پہلے پہ اس پر اجب اور ریاہ کر لی اور جی ہمیں ضرورت نہیں ہم نے آنسو بہا لی ہیں ہماری جنرل پک کی ہے اس ریاہ نے اس آنسو کی قیمت صفر کر دی اللہ 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 تو کہہ کوئی آنسو جو بہا کے آپ ہیرو بنے تھے اللہ کی نظر میں زیرو ہو جائیں گے اس لئے کہ انم الاعتبار بالخواتیم حدیث میں بڑا کہ خاتمے کا اعتبار ہے یادہ آنسو بہانے پر جنت آپ کے لئے ہو گئی لیکن اب اس ایوارڈ کو آپ کو آخر تک رکھنا ہے جیسے ایوارڈ مل جاتا ہے نا کھلاڑی کو اس سال کا آپ کو ایوارڈ مل گیا اب ایوارڈ کو اگر قائم رکھنا ہے اگلے سار پھر کشتی جیتے پھر اس کو قائم پھر اگلے سار پھر کشتی جیتے تو اللہ کے ہاں جب عرضی عمال ہوتا ہے اللہ ان کا عمال جانچتے ہیں ہر جمعیرات کو اور ہر پیر کے دن کو دو دنوں میں عمال جانچے جاتے ہیں ہر جانچ والے دن میں اس کی قیمت اگر قائم رہی ایوارڈ اس کا قائم رہ تو چلتا رہے گا مرتے دم کا ایسا رہا تو وہاں سو یقین ہے اس کی جانب ہو جائے گی لیکن ایوارڈ اس کے چھن گیا کوئی لے گیا دوسرا تو پھر نہیں ہوگا صحیح بات ہے بالکل حضرت ایک دفعہ ایوارڈ مل جائے سارٹیفیکٹ مل جائے تو اس کو مینٹین کرنا پھر نسان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے